جو کافر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سارے جو کفار ہیں وہ اندھی ہیں لیکن روحانی نکتا ہے نظر سے اندھی ہیں جسمانی آنکھیں تو اس کی چل رہی ہیں روحانی آنکھیں اس کی بند ہیں تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پہلی بات کہی تھی بات وہاں سے شروع ہوئی تھی ان کے دل ہیں جو گہرائی میں سمجھتے نہیں ہیں فقہ جس کو ہم فقہ اردو میں کہتے ہیں وہ اصل میں لفظ ہے گہرائی میں کسی چیز کو سمجھنے کا فقی جو گہرائی تحت تک جا کے کسی بات کو سمجھ لے لا يفقہون ابیہ وہ بات کی گہرائی تک جا کر وہ نہیں سمجھتے ان کے دل یعنی وہ دل ستا ستا پر دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آگئی ایسے جیسے کوئی سمندر کو جائے کوئی بیچ کے پاس جائے اس کو سارا سمندر سامنے نظر آرہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے اب مجھے سمندر سمجھ میں آگیا مجھے پتا ہے کیا ہے یہ اس نے اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا لیکن اس کو بس سرفس لیول دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے سب معلوم ہے اس کو فقہ نہیں ہے کیونکہ اس کو گہرائی کا علم نہیں ہے یہ ان کے ایسے دل ہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا اور مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اور تعبیر سے بھی بات کی گئی ہے جیسے وہ دنیا کی ظاہر کی کہی علم رکھتے ہیں اور جگہ کہا ہے ان کے علم کی انتہا بس اتنی ہے جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنی انتہا اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے تو یہاں پر اب دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے اللہ تعالی نے اس طرح جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے دو طرح کے دل ہیں ایک تو یہ والا ہے جو دک دک کر رہا ہے اور دوسرا ہے جس کے اندر ایمان ہے جس کے اندر روحانیت ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جس طرح آپ کے اندر دو پہلو ہیں ہر چیز کے اندر دو پہلو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن اور اگر دل پاک ہو تو آپ کو اس کا باطن بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی پھر اس کی مثال دی ہے آگے کہ اگر دل واقعی ایسا ہو جس میں فقہ ہو تو کیا ہوتا ہے آنکھیں بدل جاتی ہیں اور کان بدل جاتے ہیں لَهُمْ أَعْيُنُنْ لَا يُبْصِرُونَ أَبِهَا ان کے کان ایسے ہیں ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی دیکھیں آپ ڈرائف کر رہے ہو منظر میں آپ کو خاص بوس نظر آتی ہے وہ کسی کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا کوئی ملحد گزر رہا ہوگا کوئی کافر گزر رہا ہوگا کوئی مشرق گزر رہا ہوگا کسی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مذہب فالوانو کرتا ہو اس کو بھی خاص نظر آرہی ہے مجھے بھی خاص نظر آرہی ہے فرق تو کوئی نہیں ہے لیکن میں اگر خاص کو دیکھوں ایمان کی نظر سے وہی آنکھیں ہیں ایمان کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جیسے وہ خاص کو زندہ کر رہا ہے مٹی میں سے اسی طرح مجھے اور تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا تو وہ خاص میرے لئے آخرت کا خطبہ بن گئی بس دیکھنے دیکھنے سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے دوبارہ اس طرح اس کو کیا ہے اس طرح لاتا ہے مجھے واپس اب جس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے وہ اس کو صرف خاص نظر آ رہی ہے جس کے پاس ہے اس کو اللہ کی خلاقی اور آخرت بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز میں کیونکہ ایک کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے لَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کانتوں ہیں ان کے لیکن ان سے وہ سن نہیں سکتے یہاں پر ہم نے عام طور پر ڈسکرشن کی تھی کہ سننے کا پہلے ذکر آتا ہے یا دیکھنے کا سننے کا ہمیشہ پہلے آتا ہے میں نے سننے کے پہلے ذکر کرنے کی کچھ کچھ فوائد بتایا تھے آپ کو اور کہا تھا کہ ہدایت کا اللہ کی ہدایت کا تعلق زیادہ کس چیز سے ہے سننے سے ہے سننے سے اصل تعلق ہے اس کا یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے دل بند ہیں اس کا آپس ہے اس کا متضاد ہے ان کے دل بند ہیں ان کے دل اب ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں تو اب آنکھوں کا پہلے ذکر ہے ان لوگوں کے گانٹیکس میں کیونکہ جب دل بند ہو جائے روحانی دل بند ہو جائے تو آپ کی ساری سوچ کس کی بنیاد پر ہوتی ہے دیکھنے کی بنیاد پر اعین اللہ یبصرون ابیہ اذان اللہ یسمعون ابیہ کان تو ان کے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں وہی بات جو آپ سنو اور آپ کی ساری زندگی بدل جائے اللہ کی کوئی آیت سن لو کوئی فاتح پر غال کر لیں ساری زندگی اس کی بدل جائے لیکن کیونکہ اس کا دل بند ہے ابھی آنکھیں اس کی بند ہے ابھی کان بھی بند ہو جاتے ہیں وہی بات جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی سنے گا لیکن اس کو وہ مزاک لگے گی اس کو وہ بیکار لگے گی وہ کہے گا یہ کیا بکواس ہے یہ میں کیوں ٹائم بیس کنوں اپنا اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا اسی لئے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ عربی تو عربی بہت ضروری ہے اگر ایک دفعہ قرآن سمجھ میں آ جائے تو ساری قوم بدل جائے گی میں کہتا ہوں نہیں مشن قرآن کو سمجھانا نہیں ہے ابو جہل کو بہت اچھا سمجھ آتا تھا ہم سے اچھا آتا تھا ابو لہب کی عربی بڑی زبردست تھی ہم سے کئی زیادہ اچھی اور وہ لوگ اور جو شعرات ہیں عدبات ہیں عرب کے جو ماہرین تھے عربی کے عربیت کے ان میں سے کئیوں نے قرآن کا انکار کیا تھا وہ کیوں کیا تھا اگر ہم کہیں کہ بس سمجھ میں آ جائے تو قوم سدھر جائے گی سمجھ کا تعلق تو عقل سے ہے نا لیکن ہم عدت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دماغ استعمال نہیں کرتا دماغ سمجھ رہا ہے دماغ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے انکار کہاں ہو رہا ہے دل میں ہو رہا ہے عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا عربی سیکھنے سے دل صاف نہیں ہو جائے گا کوئی ایسے بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ان کا دل صاف ہے کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن بھی عفظ کر چکے ہیں عالم بھی بن چکے ہیں مہارت بھی حاصل کر چکے ہیں پچیس پچیس تیس سال علم بھی حاصل کر چکے ہیں دل بند ہے علم کا دلوازہ کھلا ہے یہاں پر دل کی بات ہو اصل میں قرآن آیا تھا انہ فی ذالک لذکرالی من کانا لہو قلب اس میں ایک بہت عظیم یاد دہانی دی گئی ہے اس کے اندر ایک بہت عظیم یاد دہانی ہے ان کے لیے جن کا اصل میں دل ہو یعنی یہ روحانی دل ابھی باقی ہے اس کے لیے ہے یہ کنام